بسم اللہ الرحمن الرحیم شادی سے پہلے رنگ صفیت کرنے کا نسخہ صرف دو بار لگائیں ہر کوئی آپ کو دیکھتا ہی رہ جائے آج میں آپ کو گھر پر ہی برائیڈل سکن پالش کرنے کا طریقہ بتاؤں گا جس کے ایک بار کے استعمال سے ہی آپ کو بہت اچھے ریزلٹ ملیں گے اس میں ہم ساری نیچرل اشیاں استعمال کریں گے جس سے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا اس کے صرف فائدے ہی فائدے ہوں گے ہم آپ کو اس کے استعمال کا طریقہ تفصیل سے بتا رہے ہیں جسے آپ آرام سے استعمال کر سکیں گے برائیڈل سکن پالش ایک پیالے میں گرم پانی لیں اور اس میں غلاب کی پتیاں ڈال لیں اور اس کی سٹیم چہرے کو دیں جس کا طریقہ آپ سب کو پتا ہے موہ پر تولیہ رکھ لیں کچھ دیر سٹیم لیں تاکہ مسام اچھی طرح سے کھل جائیں اور ہمیں اچھا ریزلٹ مل سکے اب ایک آلو لیں اور اس کو اچھی طرح دھو کر اس کو پیس لیں اور اس میں ایک چمچ بھر کے دہی شامل کریں پھر اس میں آدھا چمچ شہر ڈالیں ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں ان تینوں چیزوں کو مکس کرنے سے سکرپ تیار ہو جائے گا اب آپ نے اس کو موہ پر لگانا ہے اس مکچر کو موہ پر اچھی طرح لگا لیں آپ نے پانچ منٹ تک اس کو لگانا ہے پانچ منٹ کے بعد آپ اپنے موہ کو دھو لیں اب ہم مساج کریں گے مساج کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے ایک چمچ آلو کا جوس اور اس میں ایک چمچ ہم شہر ڈالیں گے پھر ان کو اچھی طرح مکس کر لیں اس کو ہاتھوں کی مدد سے موہ پر اچھی طرح لگا لیں پانچ منٹ آپ نے اپنے چہرے پر اس کا مساج کرنا ہے آپ اچھی طرح سے موہ پر مساج کر لیں اب ہم فیس پیک بنائیں گے فیس پیک بنانے کے لیے ہمیں چاہیے چار چمچ دودھ اور ایک غلاب کی پتیاں ان دونوں کو اچھی طرح پیش لیں پیشنے کے بعد اس میں ایک چمچ چاولوں کا آٹا ڈالیں اور اس کے بعد ایک چمچ دہی ہم اس میں ملٹھی پاودر ڈالیں گے ملٹھی پاودر آپ کو کسی بھی پنسار کی دکان سے بہ آسانی مل جائے گا ایک ملٹھی ہوتی ہے اور ایک اس کا پاودر آپ نے ملٹھی کا پاودر استعمال کرنا ہے پھر ان سب کو اچھی طرح مکس کر لیں اور ایک پیسٹ ہمارے پاس تیار ہو جائے گا اب آپ نے ایک برش کی مدد سے اس کو اپنے موہ پر اچھی طرح لگانا ہے لگانے کے بعد آپ نے اس کو بیس منٹ کا ٹائم دینا ہے بیس منٹ سے پہلے اس کو نہیں دونا بیس منٹ کے بعد آپ اس کو دھو لیں موہ دونے کے بعد اس کا رزلٹ خود ہی آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ اپنی سفید رنگ کو دیکھ کر حیران ہو جائیں گے انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ